السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ٹائپ فرینڈز میرے نام زمان ہے اور آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل فون میں اگر کسی اپلیکیشن کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے آپ اس سپیڈ کو کیسے تیز کر سکتے ہیں آپ جب بھی کسی موبائل کے اندر اپلیکیشن کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس اپلیکیشن کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کے موبائل فون کی سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے اور اس اپلیکیشن کو یوز کرنے پر آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی سلو آ رہا ہوتا ہے تو فرینڈز اس کی سپیڈ کو آپ کیسے تیز کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل ٹیکنیکل ٹائپ کو بھی تک سبسکراب نہیں کیا پہلے سبسکراب کر لیں ساتھ ہی دیئے کہ بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے اپنے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کی ہسٹری کو کلیر کرنا ہوتا ہے اور فرینڈز ساتھ ہی آپ نے اپنے موبائل فون میں اس اپلیکیشن کی کیشے میمری کو خالی کرنا ہوتا ہے فرینڈز یہ کیسے کرتے ہیں چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر جی فرینڈز ہم گوگل کروم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور گوگل کروم کی ہسٹری کو کلیر کرتے ہیں اور اس کی کیشے میمری کو بھی کلیر کرتے ہیں مکمل سیٹنگ آپ دیکھتے رہے ہیں موبائل کے سکرین پر فرینڈز سب سے پہلے ہم اس کی کیشے میمری کو کلیر کریں گے فرنڈز اس کی کیشے میموری کو کلیر کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے یہاں سے نیچے آنا ہے اور آپ کو یہاں پر ایک آپشن مل جائے گا ایپ منیجمنٹ اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہیں آرہا تو آپ سیٹنگ میں اوپر سرچ کر کے بھی یہ ڈھونڈ سکتے ہیں فرنڈز اس کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی ایپس آپ کے موبائل میں انسٹال ہوں گے وہ سارے ایپس آپ کے پاس یہاں آ جائیں گے تو جس ایپ کی آپ نے ہسٹری کلیر کرنی ہو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں تو فرنڈز یہ دیکھیں میں نے گوگل کروم کی ہسٹری کو کلیر کرنا ہے تو فرنڈز میں نے گوگل کروم کو اوپن کر لیا ہے اس کے بعد فرنڈز ہم سٹوریج یوزج پر کلک کر دیں گے فرنڈز جیسی اب اس پر کلک کریں گے تو فرنڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک سو پندرہ ایم بی کیشے کیشے یہاں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا میں یہاں پر کلیر کیشے پر کلک کر دوں گا تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ زیرو ہو گیا ہے کیشے میں امری خالی ہو گئی ہے اور اس کے بعد فرنڈز ہم نے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے فرنڈز اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پر اوپر تھری ڈوٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ کو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے فرنڈز جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو ہسٹری کا آپشن نظر آتا ہے فرنڈز ہسٹری کا آپشن پر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ساری ہسٹری آپ کے آ جائے گی آپ کو یہاں پر کلیر براوزنگ ڈیٹا کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کر دیں گے فرنڈز جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو فرنڈز یہ آپ کی تمام جو سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کی لنک ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے براوزر کے ساتھ وہ ساری جو ہے یہ ختم کر دیتا ہے تو فرنز یہ کیشے فائلز امیجز یعنی جو آپ نے کبھی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں اور ڈلیٹ کی ہوئی ہیں یا کبھی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہیں تو ان کا سارا ڈیٹا یہاں پر موجود ہوتا ہے آپ یہاں سے کلیر ڈیٹا پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے کلیر کر دیں گے تو فرنز یہ سارا جو ہے ہسٹری کو کلیر کر دے گا تو فرنز اس سے آپ کے براوزر کی جو سپیڈ ہے وہ دگنی ہو جائے گی فرنز آپ جب اپنے موبائل سے کریں گے ایسے تو آپ کے موبائل کی جو سپیڈ ہے براوزر کی جو سپیڈ ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی فرنز اگر آپ یوٹیوب کی ایسے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیٹنگ میں جا کے پہلے اس کی کیشی میمری کو خالی کریں اور اس کے بعد وہاں پر یوٹیوب کی سیٹنگ میں جا کے اس کی ہسٹری کو کلیر کر دیں تو فرنز آپ کی یوٹیوب کی سپیڈ ہے جو وہ دگنی ہو جائے گی تو فرنز کسی بھی اپلیکیشن کی سپیڈ آپ اسی طریقے سے تیز کر سکتے ہیں فرنز امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکس فور واشنگ